موسیقی ہلو گائز تو چلیئے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر سٹینج کو ایلینز نے قید کر لیا ہے وہ ڈاکٹر سٹینج سے اپنے پیر صاف کروا رہا ہے ایک ٹائم تھا جب سارا سنسار ڈاکٹر سٹینج کی پاور اس کو جانتا تھا ڈاکٹر سٹینج کی ہاتھوں میں ایسا جادو تھا جو ایسی کام کر سکتا تھا جو آج کا میڈیکل سائنس بھی نہیں کر سکتا جن لوگوں نے ڈاکٹر سٹینج کو قید کر رکھا ہے ان کے پلینٹ کا نام گرینڈا ہے وہاں پہ ایسی سائنٹسٹ اور انوینٹرز ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتے ڈاکٹر سٹینج نے اپنی پوری لائف میں ایسی ایڈوانس ٹیکنولوجی نہیں دیکھی تھی گرینڈا پلینٹ پہ پہلے کبھی دوسری دنیا سے کوئی آدمی نہیں آیا تھا اسی لئے وہ بہاری دنیا کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اس کے چلتے وہ ڈاکٹر سٹینج کے اوپر ایکسپیرمنٹس کرنے لگ گئے اور اس کے بارے میں سب کچھ پتا کرنے لگے یہ ایکسپیرمنٹس ڈاکٹر سٹینج کے لئے بہت درد بھرے تھے اپنے سیل میں ڈاکٹر سٹینج اپنے دماغ پہ جور جال کر سیمبولز بناتا ہے جو بھی اسے یاد آتے تھے تاکہ اسے کچھ ایسا سراغ مل جائے جو اس کی پاورز واپس لاسکے لیکن اسے کچھ حاصل نہیں ہوا اس پلینٹ پہ کھانے کے لئے بھی کچھ زیادہ نہیں تھا وہ لوگ اسے ہر دن کھانے کے لئے بس ایک پیسٹ دیتے تھے وہ لوگ بہت ہی نیردئی تھے وہ ڈاکٹر سٹینج کو ایک کھلونے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے اب وز ڈاکٹر سٹینج اپنے گھر ارت پہ واپس آنا چاہتا تھا وہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ یونیورس میں کبھی تو کوئی آوٹر سپیس سے گرنڈا پہ آئے گا اور ایک دن کوئی آیا اور اب وہ اکیلا نہیں تھا یہ تیہتر دن بعد تھا کہ وہ اکیلا نہیں تھا ایلینز نے اسے بھی روکٹر سٹینج کی سیل میں بند کر دیا ڈاکٹر سٹینج نے اس لیڈی سے پوچھا کہ تم کون ہو جس پہ اس نے کہا کہ میں ٹیریک کی بیٹی ہوں اور مجھے فولک ایسٹ چاہیے اور تمہارا سپیس سوٹ اس میں کچھ ہو سکتا ہے وہ سپیس سوٹ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتی ہے جس پہ ڈاکٹر سٹینج کہتا ہے کہ یہ میرا سپیس سوٹ ہے پہلے تم اپنا نام بتاؤ جس پہ وہ لیڈی کہتی ہے کہ جب میں نے پہلے تمہاری آواز سنی تب ہی مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ تمہارے اندر ایک یونیورسل ٹرانسلیٹر انسٹولڈ ہے وہ ڈاکٹر سٹینج کے کان کے پیچھے دیکھ کر کہتی ہے کہ مجھے تمہارا گھاؤ دکھائی دیر آئے جہاں ٹرانسلیٹر لگا ہوا ہے نیچے بیٹھ جاؤ اور مجھے ڈسٹرب مت کرو میں ایک آرکیولوجسٹ ہوں اور یونیورس میں گھوم کر پرانی چیزیں اکھٹا کرتی رہتی ہوں جادو کی چیزیں چاہے تمہارے پلانیٹ پہ بھی جادو کی چیزیں ہیں جس پہ ڈاکٹر سٹینج کہتا ہے کہ اب وہاں پہ کوئی جادو کی چیز نہیں بچی ہے اس لیے میں بھی اسے ڈونڈنے کے لیے باہر آیا تھا اور یہاں آ کر میرا پلان کریس ہو گیا وہ لیڈی ڈاکٹر سٹینج کے سپیس سوٹ سے ایک چیز نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایزے ہی بات کرتے رہو ڈاکٹر سٹینج پوچھتا ہے کہ تم میرے سیل میں کیوں ہو جس پہ وہ لیڈی کہتی ہے کہ میں گرینڈا کے کسی سٹی کے بہار ایک ایسی جنگہ پہ گئی تھی جہاں مجھے ایک جادو کی چیز ملی تھی لیکن اس ٹائم میں گرینڈا کے اچھے کانون توڑ رہی تھی اور مجھے اس کے بارے میں پتا بھی نہیں تھا اسی لیے ایلین سوزرز نے مجھے پکڑ لیا ڈاکٹر سٹینج پوچھتا ہے کہ تم نے کیا چورایا تھا کیا تم مجھے بنا کر دکھا سکتی ہو تب وہ لیڈی اس آرٹیفیکٹ کی فگر بنانے لگتی ہے اور ڈاکٹر سٹینج کی فگر کو دیکھ کر کہتی ہے تو کیا یہ تم نے بنایا ہے میں ان میں سے کچھ فگرز کو جانتی ہوں ڈاکٹر سٹینج اس لیڈی کی بنائی فگر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو اوستر کا چاند لگتا ہے یہ بگوان یہ تو باسپورس کی آنکھ ہے باسپورس جادوگرو کی کہانیوں کا ایک پارٹ ہے ان کہانیوں کے انشار یہ یونیورس باسپورس کی اتھیلی پہ ٹکا ہوا ہے اگر اس کی آنکھ کو ایکٹیویٹ کر دیا جائے تو وہ اسے پکڑنے والے کو بھگوان بنا سکتی ہے اتنے دنوں بعد ڈاکٹر سٹینج کی چہرے پہ ایک سمائل آئی تھی کیونکہ اس آئی کی مدد سے وہ اپنی کھوئی پاورس واپس لا سکتا تھا وہ لیڈی ڈاکٹر سٹینج کو کہتی ہے کہ مجھے یاد آ چکا ہے تمہارے بولنے کے طریقے سے لگتا ہے کہ تم آرد سے آئے ہو ڈاکٹر سٹینج اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا بنا رہی ہو جس پہ وہ لیڈی کہتی ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل چھڑی بنا رہی ہے اس سے اگر ہم گارڈز کو چکمہ دے پائے تو ہم یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں ڈاکٹر سٹینج کے پاس کوئی اپسن نہیں تھا اس لیے اس نے کہا کہ کیا تم میرے ٹرانس لیٹر کو ٹھیک کر سکتی ہو جس پہ وہ لیڈی کہتی ہے کہ میں ٹھیک کر سکتی ہوں اگر تم اسے نکال کر مجھے دے دو تو جس پہ ڈاکٹر سٹینج اپنے کان کی پیچھے ایک کٹ لگاتا ہے اور ٹرانس لیٹر اسے دے دیتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر سٹینج اس ٹرانس لیٹر کا یوز کر کے ان ایلینز کی آواز میں چلاتا ہے کہ دیکھو وہ بھاگ رہے ہیں جس پہ ایک ایلین گارڈ وہاں سیل کے باہر آتا ہے تب ہی وہ لیڈی اپنے ڈیوائز کا یوز کر کے ایک جادو کی سپل بناتی ہے جس سے گارڈ بہوس ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی سیل کا گیٹ بھی ٹوٹ جاتا ہے ڈاکٹر سٹینج بھاگتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے بینا کسی جادو کے بھی ڈور آف اکنوں کیسے بنا لیا جس پہ وہ لیڈی کہتی ہے کہ یہ ٹیکنولوجی کا کمال ہے لیکن ابھی کے لیے تم یہاں سے بھاگنے پر کنسنٹریٹ کرو ڈاکٹر سٹینج اسے پوچھتا ہے کہ میں تم پہ کیسے یقین کرلوں تم ہمیں اس پلانٹ سے باہر کیسے لے کر جاؤگی جس پہ وہ لیڈی کہتی ہے کہ میرا شپ صحیح سلامت ہے وہ دیکھو اس کے پاس بہت کم گارڈز ہیں ڈاکٹر سٹینج کہتا ہے کہ گرنڈا کے لوگوں نے ایک سٹار شپ بنا لیا تب ہی ارارم بچ جاتا ہے اور ان دونوں پہ اٹیک ہونے لگتا ہے اس کے بعد وہ کچھ ٹائم کیلئے چھپ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر سٹینج کی میمریز کو اپنے ایکسپریمنٹس کے دوران پڑھ لیا تھا اور وہ لوگ بہاری دنیا کے بارے میں بہت کچھ ڈونڈنا چاہتے تھے لیکن یہ جانکاری انہیں کبھی نہیں ملتی اگر ڈاکٹر سٹینج وہاں پہ نہیں آتا ڈاکٹر سٹینج کہتا ہے کہ یہ میری گلتی ہے وہ مڑ کر دیکھتا ہے کہ وہ لیڈی وہاں نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈی اسی آئی آف باسپورس کو چھرانے گئی ہے وہ اسے چھراغر ڈاکٹر سٹینج کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں چھرانے میں بہت ماہر ہوں میں نے تمہارا بھی کچھ سمان ایلین سے چھرالی آئے اب میری سیپ کے پاس کوئی گارڈز نہیں ہے یہی موقع ہے جب ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے ڈاکٹر سٹینج کہتا ہے کہ ابھی نہیں ڈاکٹر سٹینج آئی آف باسپورس پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں اب ڈاکٹر سٹینج ایک سپیل پڑھنے لگتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سپیل کا کوئی عذر نہیں ہو رہا ہے اب وہ لیڈی کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگا میں نے بھی یہ کرائی کر کے دیکھا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ بس ایک پتھر ہے ابھی گارڈز ان کی آوازیں سن لیتی ہیں اور ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اب وہ دونوں اٹیک سے بچتے ہوئے شپ کی طرف بھاگتے ہیں شپ کی اندر پہنچ کر وہ لیڈی انجن چالو کرتی ہے اب ڈاکٹر سٹینج کہتا ہے کہ ہم ایسے نہیں جا سکتے ہمیں ان کو بہار سپیس میں جانے سے روکنا ہوگا وہ لیڈی کہتی ہے کہ تم ایک پلانٹ سے اکیلے نہیں لڑ سکتے اگر تم شپ سے اترنا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو میں تو شپ کو لے کر جا رہی ہوں لیکن ڈاکٹر سٹینج بیٹھ کر اپنی سیٹ بیلٹ لگا لیتا ہے اور وہ لوگ پلانٹ سے اڑ جاتے ہیں اوپر جاتے ہوئے ڈاکٹر سٹینج کچھ سوچتا ہے اور کہتا ہے رکھو وہ شپ کا گیٹ کھولتا ہے اور آئی اوباس پورس کو لے کر کوچ جاتا ہے نیچے گرتے ہوئے ڈاکٹر سٹینج پھر سے ایک سپیل پڑنے لگتا ہے اب کی بار ڈاکٹر سٹینج کی سپیل کام کر جاتی ہے اب ڈاکٹر سٹینج اس پلانٹ کو سپیل کے میجک سے کور کر دیتا ہے اور نیچے گرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ لیڈی شپ لے کر ڈاکٹر سٹینج کو بچا لیتی ہے وہ لیڈی پوچھتی ہے کہ کیا تم میجک کر سکتے ہو میں تو اب تک تمہیں صرف ایک لللو سمجھ رہی تھی جس پہ ڈاکٹر سٹینج کہتا ہے کہ مجھے اب یاد آ رہا ہے ایک پیسی آدمی ایسا نہیں کر سکتا اس کے سریر میں رومانچ ہونا چاہیے تب ہی وہ آئی او باسپورس کو کھول سکتا ہے میں نے گرنڈا کو پرمنینٹلی سیل کر دیا ہے جسے وہ کبھی سپیس میں نہیں جا پائیں گے اور تمہارے مدد کے لیے تھینکس تم جو بھی ہو میں تمہارا نام نہیں جانتا جس پہ وہ لیڈی کہتی ہے کہ میرا نام پرزر کر مکنا ہے جس پہ ڈاکٹر سٹینج کہتا ہے کہ میں تمہیں کانا کہوں گا اور میرا نام ڈاکٹر سٹینج ہے کانا ڈاکٹر سٹینج سے پوچھتی ہے کہ تم کہیں جانا چاہتے ہو جس پہ ڈاکٹر سٹینج کہتا ہے کہ چلو ایک ٹیبل ڈھونڈی جائے اب ڈاکٹر سٹینج اپنی سپیس جرنی کو جاری رکھتا ہوا سٹارز کی طرف چل پڑتا ہے ادھر ارث پہ ٹیبل پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تب ہی دروازے پہ دستک ہوتی ہے کوئی ایویل ہاتھ اسے ایک اینولپ دیتا ہے جس پہ ڈاکٹر سٹینج کا نام لکھا ہوا ہے اس اینولپ کے اندر اسی سپیل کی پکچر ہے جو ڈاکٹر سٹینج نے پلانٹ گرنڈا پہ یوز کی تھی پکچر دیکھتے ہی وہ آدمی چونک جاتا ہے اور کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا